ہلو فرینڈز میرا نام ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا سیکرٹ آف نیم چینل فرینڈز آج ہم بات کریں گے ارشد نام کے بارے میں ارشد ارشد نام کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کی راشی کیا ہوتی ہے ان کا اسٹار ان کا لکی ڈے ڈیٹس کلر اسٹور نیچر کریئر ان سب کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو ویڈیو کو شروع سے لے کے لاس تک ضرور دیکھیں گے ویڈیو بہت اچھی نالیجبل ہونے والی ہے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ارشد ارشد نام کا مطلب ہوتا ہے بہت نیک بھلا یعنی انوسینٹ ہدایت یافتہ نیک بلند بلند مرتبہ تو فرینڈ یہ تھا ارشد نام کا مطلب اب آئیے بات کرتا ہے جن کا نام ارشد ہوتا ہے یہ لوگ کیسے ہوتے بائی نیچر ان کا نیچر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فرینڈ جن کا نام ارشد ہوتا ہے ارشد نام کے لوگ بہت زیادہ لیبوریس ہوتے ہیں یعنی بہت زیادہ مہنتی ہوتے ہیں اور دکھنے میں بہت اچھے خوبصورت ہوتے ہیں اٹریکٹیو ہوتے ہیں دکھنے میں اور ان کی دوستی ہمیشہ ایسا ہی لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو انہی کی طرح دکھنے میں بہت زیادہ گوڈ لکنگ ہوں اٹریکٹیو ہوں یہ لوگ تھوڑا سا شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں ان کو گصہ بہت جلدی آتا ہے لیکن ان کا گصہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ان کو گصہ آتا ہے اتنی جلدی ان کا گصہ چلا بھی جاتا ہے ان کی ایک اور بڑی اچھی عادت ہوتی ہے کہ سیچویشن چاہے جیسے بھی یعنی بری سے بری سیچویشن بھی یہ لوگ اپنے آپ کو اسی کے اکارڈنگ ڈھال لیتے ہیں اور اسی بری سیچویشن میں یہ لوگ نکلنے کے لیے اپنی پوری محنت اور جدو جہد کر کے اٹلاس اور سیچویشن سے نکل آتے ہیں ایڈوکیشن یا کیریئر کے معاملے میں یہ ہمیشہ اپنا ایک گول سٹ کر کے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوتے ہیں اگر کسی کام کو شروع کیا ہے تو جب تک اس کام کو آخر تک نہ پہنچا دے جب تک یہ لوگ ہار نہیں مانتے ہیں تو اسی لیے ہمیشہ اپنا کام ایک گول سٹ کر کے شروع کرتے ہیں اور جب تک اس کام کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا دیتے ہیں یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں ہار نہیں مانتے ہیں بہت ہمتی لوگ ہوتے ہیں سچ بولنا پسند کرتے ہیں جو بات ہے سچ کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں ان کی پسند ہمیشہ بھیڑ سے ہٹ کر ہوتی ہے یعنی جو دنیا کر رہی ہے وہ نہ کرتے ہوئے کچھ الگ ہٹ کر کریٹیو کرنا ان کو بہت پسند ہے کیونکہ یہ لوگ خود کریٹیو مائنڈڈ ہوتے ہیں اور بہت شاپ مائنڈڈ ہوتے ہیں دماغ کے بہت تیز ہوتے ہیں بات اگر لوگ لائفی کرے تو رومانس کے معاملے میں لوگ ذرا سا پیچھے رہتے ہیں کیونکہ اپنی فیلنگ اپنی بھاوناوں کو جتا پانا اپنے جذبات کو ظاہر کر پانا یہ ان کے لئے آسان نہیں ہوتا ہے اپنی فیلنگ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے یہ لوگ ہیں لیکن پھر بھی اگر جب کسی کی لائف میں آتے ہیں یا کسی کو اپنی لائف میں شامل کرتے ہیں تو پھر بہت لونگ اور کیلنگ نیچر کے ہوتے ہیں اس کی بہت عزت کرتے ہیں اس کو بہت کیر کرتے ہیں بہت اس کا مان سمان کرتے ہیں اور اس رشتے کو پوری توجہ دیتے ہیں پوری امپورٹنٹ دیتے ہیں گھوما پھرا کر باتیں کرنا ان کو بلکل بھی پسند نہیں ہوتا ہے چاہے سچ کرواہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو یہ بولتے بھی ہیں اور اس کو ایکسپری کرتے ہیں بہت ہمتی لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی کاہلی آلس کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن موسٹلی یہ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں تو فرن یہ تھی کچھ جن کا نام ارشد ہوتا ہے ان کے نیچر کے بارے میں اب یہ بات کریں ان کے لکی تنکس کو لے کریں جن کا نام ارشد ہوتا ہے ارشد نام کی راشی کیا ہوتی ہے ان کا اسٹار ان کا لکی ڈے ڈیرز کلر اسٹون اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فرن جن کا نام ارشد ہوتا ہے ارشد نام کی راشی ہوتی ہے میشہ نہیں اور ان کا اسٹار ہوتا ہے منگل یعنی مارس تو اگر بات کریں ان کے لکی دے یعنی لکی دن کی تو لکی دن ان کے لیے سب سے بیسٹ رہے گا منگل یعنی ٹیوزڈے ٹیوزڈے کا دن ان کے لیے بہت اچھا دن ہے اگر بات کریں ان کے لکی جیٹس کی تو لکی جیٹس میں ان کے لیے نو اٹھارہ اور ستائیس یعنی نائن اٹین اور ٹوینی سیون یہ تین جیٹس لکی اور اچھی جیٹس ہیں اگر بات کرتے ہیں ان کے لکی سٹون کی تو لکی سٹون میں ان کو مونگا یوز کرنا چاہیے مونگا یعنی کورل اسٹون ان کے لیے بہت اچھا اور بینیفیشل رہے گا اگر بات کریں ان کے لکی کلر کی تو لکی کلر میں ان کو ریڈ وائٹ اور یلو یعنی لال سفید اور پیلا یہ تین کلر ان کے لیے بہت اچھے اور بہترین کلر ہیں اگر بات کریں ان کے لکی نمبر کی تو لکی نمبر ہے ان کا نو یعنی نائن نمبر ان کا لکی نمبر ہے تو فرنڈ یہ تھی کوئی ریٹیل جن کا نام ارشد ہوتا ہے ان کے لکی تنگز کے بارے میں اب بات کرتے ہیں ان کے کریئر کر لے کر یعنی جن کا نام ارشد ہوتا ہے ارشد نام کے لوگوں کو کون سا کام کرنا چاہیے جو ان کے لئے سوٹیبل اور اچھا ہو تو فرنڈز یہ لوگ اگر اپنی راشی اپنے اسٹار کا حساب سے اپنے کام کو چوز کریں تو ان کے لئے امید ہے بہت اچھی اور تیزی کے ساتھ سکسز ان کو مل سکتی ہے تو جیسا کہ آپ کو بتایا جن کا نام ارشد ہوتا ہے ارشد نام کی راشی ہوتی ہے میش یعنی عریض اور ان کا اسٹار ہوتا ہے منگل یعنی مارس تو اس سے ریلیٹر جو کام بنتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں آرمی یعنی سینہ فوج راج نیتی یعنی پولیٹکس گورنمنٹ سیکٹر گورنمنٹ کی کوئی بھی جوب مینجمنٹ ایڈوارٹائزنگ فیلڈ اس کے علاوہ آرکیٹیک یہ سارے سیکٹر ایسے ہیں جو ان کے لئے بہت اچھے اب بینیفیشل رہیں گے تو فیلڈ سیٹی کچھ جوٹیل جن کے نام ارشد ہوتا ہے ان کے کریئر کو لے کر تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پر ایسے ہی آپ کو آپ کے نام کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ جانکاری دیتے ہیں اگر آپ کسی اور نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اس کا نام لکھئے بہت جلدی آپ کو اس نام پہ بھی ویڈیو مل جائے گی اس کلو فینڈز اگر آپ اپنے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ کی لو لائف اور پرسن لائف اور سوشل لائف اور نیچر کریئر کے بارے میں ڈیپ ارلائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک پلے گا اس ویڈیو کو دیکھیں وہاں پہ آپ کو جانکاری مل جائے گی آپ کو جانکاری مل جائے گی